اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے انچوں سے فٹوں میں جانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور اسے کہہ سکتے ہیں سمپل طریقہ ہے اگر انچوں سے فٹوں میں ہمیں نہیں آتا تو ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے اس لیے سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے میں یہ سیکھنی چاہیے کہ اتنے انچ اتنے فٹوں کے برابر ہوتے ہیں اور اتنے فٹ اتنے اتنے فٹوں کے برابر ہوتے ہیں تو آج ہم سیکھیں گے انچیز تو فٹ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے فٹ ٹو انچ تو سب سے پہلے ایک ٹیبل ہمارے پاس بنا ہوا ہے اس میں ایک طرف انچیز لکھا ہوا ہے اس میں جو بیسک ہمارے سیول ورس میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے نوٹ آؤٹ کیا ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو فٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ون انچ اس کو فٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل ون جو ہے یہ انچ ہے اور ٹویل جو ہے یہ ایک فٹ برابر ہوتا ہے بارہ انچ کے اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹویل فٹ انچیز سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس کا جو آنسر آتا ہے اس طرح اس کو ہم سولف کر سکتے ہیں اس کا آنسر آئے گا 0.083 اس کا مطلب ہے اس کو راؤنڈ آف کر کے لکھیں گے تو 0.08 فٹ یعنی کہ ایک انچ برابر ہوتا ہے 0.08 فٹ کے اسی طرح ہم بارہ انچیز کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں گے جیسے کہ 2 انچیز ڈیوائیڈ بائی ٹویل تو اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا 0.167 0.175 اسی طرح ہم باقی تمام کو بھی کر لیں گے 3 ڈیوائیڈ بائی ٹویل یہ ہوتا ہے 0.25 فٹ کے 0.25 فٹ اسی طرح ہم 4 انچیز کو بھی فٹ میں دکھل کر لیں گے اس کا آنسر آتا ہے 0.33 فٹ ساڑھے چار انچ جسے ہم کہتے ہیں ساڑھے چار انچ تقسی میں 12 اس کا آنسر آئے گا 0.375 فٹ اسی طرح 0.375 فٹ اسی طرح ان سب کو 12 سے تقسیم کرتے جائیں گے تو ان کا آنسر آتا جائے گا یہاں تک ہم نے اسی طرح 12 سے تقسیم کر کے سب کے جواب نکال لی ہیں اور جو 12 انچ ہوتے ہیں وہ 1 فٹ کے برابر ہوتے ہیں تو یہاں 1 فٹ آ جائے گا اور یہ جو کیلکولیشن ہے بیسک کیلکولیشن ہے اگر یہ ہمیں نہیں آتی تو اس کا مطلب ہم اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اسی طرح کی نئی نئی اور اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں لائک کریں ہمارے چینل کو شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں سجیسٹ کریں کہ نئی ویڈیوز ہم کس طرح کی نئی ویڈیوز بنائیں جو آپ کو پسند آئیں اور آپ اپنی رائے کا ظہار بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ